موسیقی آئی موکیش آئیے welcome welcome to amnithal thank you very much آپ کے سامنے یا پبلک کے سامنے دونوں ابھی آپ کے سامنے بعد میں پبلک کے سامنے بہت بہت اچھا لگ رہا موکیش آب بھیشم پتامہ کے رول میں برا ماٹمانی گا اس رول میں بھی Amita Bachchan دکھتے ہیں بھائی دیکھیں یہ آپ پہلے ویکتی ملے ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ بات کہی یہ سوال پہلا نہیں ہے یہ سوال بہت بار پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہنے سے زیادہ لکھا جا چکا ہے لیکن معابارت کے بعد میں کسی نے مجھ سے یہ سوال ابھی تک نہیں کیا پہلے آپ نے کیا تو شاید پرانے سوالوں کو آپ کے دماغ پر حاوی ہونے کے بعد آپ نے کہا ہو گئی دیکھیں یہ ایک ایسا آروپ ہے جو میرے پیچھے سالوں سے پڑا ہے پر میں ہمیشہ سے منع کرتا آیا ہوں آج بھی منع کرتا ہوں کہ میں نے کسی بھی ایکٹر کی ایکٹنگ کاپی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کی یہاں جو کچھ سیمیلیریٹی لوگوں کو نظر آئی ہے لوگوں سے زیادہ جنرلسٹوں کو نظر آئی ہے یہ جنرلسٹوں کے دورہ بلون اپ کیا ہوا ایک بہت بڑا مانسٹر ہے راکشس ہے جس ہم راکشس کہتے ہیں جس نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا اب دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ فلموں سے آنے سے پہلے میں کالج میں پلیس کرتا تھا فلموں کے پہلے میں فلم انسٹیوٹ پونہ سے میں نے ڈپلوما کورس بھی کیا اس کے پہلے میں سٹیج کیا کرتا تھا اس سٹیج کرتے وقت جو میرا بولنے کا انداز جو میرا کھڑا ہونے کا انداز جو ڈائلوکس کی ڈیلیوری کا انداز یہی تھا جو آج ہے اور جو اس وقت بھی یہی تھا اب جن کے ساتھ میرے کو کمپیر کیا جاتا ہے وہ جب آئے تو لوگوں کو کچھ سیملیارٹی مجھ میں لگی میں نے بھی لوگوں کے سوالوں کے بعد میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ میں اس کو چینج کروں کی نہیں کروں لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا جو میرے اندر سے نکلتا ہے اس کو اگر میں چینج کرنے کی کوشش کروں گا تو میں کانفیڈنٹ نظر نہیں آؤں گا یا تو ادھر بھی نہیں رہوں گا ادھر بھی نہیں رہوں گا میں چاہتا تھا کہ پہلے میں لینڈ ہوں لیکن مجھے لینڈ ہونے کا موقع نہیں ملا میری چار پنچ فلمیں جو آئیں وہ پر دیکھیں میں ایک بات اور بتاؤں دراصل ہمیشہ سے ہر نئے ایکٹر کے ساتھ یہ ہوتا ہے جب وہ آتا ہے تو لوگ اس کی کمپیریزن کسی نئے آلیڈی اسٹیبلشڈ سٹار سے اس کی کمپیریزن کرتے ہیں کیے بھائی اس سے ملتا ہے میبی ان کی قد کاتھی کے وجہ سے یا ان کے لکس کے وجہ سے لیکن جب دیرے دیرے وہ ایکٹر جب اس کی فلمیں چلنی لگتی ہیں فلمیں جب ان کی سیکسیس فل ہوتی ہیں دس ہفتہ چلتی ہیں پندرہ چلتی ہیں پچیس چل جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ یا انیل کپور ہے یہ سانی دیول ہے یہ کمار گھورپ ہے وہ نہیں ہیں اور وہ جو اس کے پیچھے جو کچھ لگا رہتا وہ ہٹ جاتا اب میرے حصے میں یہ آج سے ہٹ گیا آپ کے پیچھے سے آپ بھی ہٹا دیجئے دماغ سے مکیش آپ کی جو فلمیں تھی ابھی فلموں کا ذکر ہوا تو پہلے تو زبردست چلیں ایک آدھ ہفتہ اور پھر زبردستی چلیں زبردستی چلائی نہیں جا سکی تو چار سال اس کے بعد آپ گمنامی میں رہے تو کیا کرتے رہے ان چار سالوں چار سال تو نہیں میں سمجھتا ہوں دو سال ایٹی فور سے ایٹی سکس سی ایٹی فور کے پہلے میری کچھ چار پانچ فلمیں ریلیز ہوئیں میرے پاس اس زمانے میں پندرہ فلمیں تھیں اس میں سے چار پانچ ریلیز ہوئیں چار پانچ جو ریلیز نہیں ہو پائیں جو بن نہیں پائیں وہ پہلے کی چار پانچ فلمیں جو فلاپ ہوگی تو مجھ پہ فلاپ کا ایک لیبر لگ گیا لوگوں نے کہا جی صاحب آپ کی وجہ سے فلاپ ہوتی ہیں تو میرے پاس جو پروڈوسر چل کر آئے تھے وہ مجھ سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے تھے پہلے میری جو فلم آئے تھے نرندر پیدی کے ساتھ انہوں نے مجھے انٹروڈیوز کیا تھا تو اس وقت میرے کام کی تاریف ہوئی تھی تو لوگوں نے دس پندرہ فلمیں میں نے ایز لیڈ سائن کی لیکن فلمیں جو فلاپ ہونی شروع ہوئی تو آپ جانتے ہیں اس انڈرسٹری کی ایک ہے کہ اگر آپ کی کام اچھا نہ ہو لیکن اگر آپ کی فلم چل جائے تو بھی آپ کو دس پندرہ فلمیں مل جاتی ہیں اور الٹا ہو اگر آپ کا کام اچھا ہو لیکن فلم نہیں چلے تو لوگ آپ کو نہیں اٹھاتے تو میں سمجھتا ہوں ایٹی فور میں میری وہ جو فلمیں فلاپ ہوں اس کے بعد میں میں دو سال گھر میں یا اپنے بزنس میں لگا رہا لیکن اس وقت میں نے اپنے ہاں پہ کام کرنا نہیں چھوڑا میں نے اپنی آواز پہ کام کرنا جاری رکھا میں نے اپنی باڈی پہ کام کرنا رہا ایکسیس کرتا رہا کیونکہ میرے پاس چار پانچ فلمیں اور ریلیز ہونی باقی تھی اور میرا یہ شروع سے پرنسپل رہا ہے کہ میری اگر فلمیں اچھی ہوں گی چلیں گی تو لوگ مجھے بلائیں گے اگر اچھی نہیں ہوگی تو لوگ بلائیں گے تو اس دوران میں دو سال فرسٹریٹ نہیں ہوا مطلب میں اوروں کی طرف فرسٹریٹ نہیں ہوا لوگ کہتے ہیں فرسٹریٹ اور اگر میں آپ کو اس وقت کی حالات بتاؤں تو آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ میں اس وقت کتنی گمنامی میں تھا کیونکہ جب مہاوارت کی کاسٹنگ ایٹی سیکس میں ہوئی تو جو وہاں پر جو کاسٹنگ ڈریکٹر تو اس وقت گوفی پنٹل ہوا کتے تھے تو ان کا پہلا فون جو آیا مجھے تو بولا موکیش are you still on acting تو میں نے کہا بھئی very much I am still very much on acting then he told me کہ ہم مہاوارت بنانے جا رہے ہیں آپ کام کرنا چاہیں گے میں نے کہا بہت مہاوارت میں نے بچمن سے پڑھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ایک پرشن سے آپ کو اس دو سال کا انتازہ مل جائے گا کہ میں کہاں ہوں کہا تھا اچھا موکیش آپ میں میں ویلن ٹاپ کا ویلن بننے کے سبھی صلاحیتیں موجود ہیں مگر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں تو اب آپ کا کیا بنے گا دیکھیں بند تو رہا ہے کہ آپ کو فیشن پتامہ کہیں ویلن نظر آتا ہے ایک بہت ہی پوزیٹیو سٹرونگ یونیک سچا کریکٹر کہیں اس میں ویلن کے کوئی انش نہیں ہے اب اس میں مجھے لوگوں نے ایکسپ کیا تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ میں ویلن ہونے کے سبھی گونڈ موجود ہے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کیونکہ ویلن میں کر سکتا ہوں ایک ایکٹر ہر طرح کے رول کر سکتا ہے آج انڈسٹری میں لوگ مجھے ویلن کے رول میں فٹ کرنا چاہتے ہیں فٹ ورڈ میں اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے لوگوں کی سوچنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی آلریڈی بنائے گئے پروجیکٹ میں مجھے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی میٹھون کے سامنے اور ویلن ہوگا لیکن آج وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو فیس کر سکتا ہوں یہ سب کوششن آف جس لیکن کشتی ہو رہی ہے دونوں کے بیش وہاں بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے میں اس کو کون فیس کر سکتا ہے آج ان کو بیشن پہ داما کی میں تو کہتا ہوں تعریف ہونی چاہی میری نہیں ان کو میری پرسنیلیٹی میری آواز پسند آ رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ میں ویلن کروں کیوں تو میں چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مکیش خنہ کو سوچ کے کسی کہانی میں رول دیجئے نہ کہ آپ آرڑی میٹ پروجیکٹ میں رول دیجئے آئیں گے لوگ آ رہے ہیں لوگ میرے کو یہ نہیں کہ مجھے پندرہ بیس فلموں کا آفر ہو اس میں سبھی ویلن نہیں پانچ چار پانچ ویلن باقی مجھے میں چاہتا ہوں ہیرو ہی نہیں میں سٹرانگ پوزیٹیو رول کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں ایک ہیرو کی ایک ایمیج ہے ویلنز کی ایک ایمیج ہے بس اس کے بیچ میں کچھ سوچتے نہیں لوگ کوئی بھی اور رولز ہوتے ہیں اس پر اینی محنت بھی نہیں کی جاتی میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ کے کوئی اچھا سٹرانگ پوزیٹیو رول میں لے دیکھے میں پہلے پندرہ فلم میں ایسے دیڈ لیڈ میں نے کر چکا ہوں سیکنڈ لیڈ میں نے ایک سپنی کی تھی آج اس پوزیشن بے پہنچ کر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں تو چاہتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کریں آیوی شمانے پہ اچھا مکیش آپ نے اب برہم چارے کا ورات لے رکھا ہے تو جب اپنی بیگم کے سامنے جاتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں کون سی بیگم آپ کی آپ کو پتا نہیں کہ میں ابھی تک آپ کی کشتی میں سوار ہوں میں بھی کمارا ہوں اگر نہیں جانتے ہیں تو آج جان لیجئے بیجی صاحب مبارک ہو تب ہی آپ اتنے ہسموک ہیں اتنے خوش دل ہیں آپ بھی ہسموک ہیں ہم بھی ہسموک ہیں ایک دوسرے کو ٹھیک طرح سے پہچان گئے ویسے اب آپ کی شادی ہونی بھی نہیں آپ کی ایمیج چینج ہو چکی ہے یہ آپ کا خیال ہے یا عورتوں کا خیال ہے دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں جہاں تک آپ ریسپونس کی بات کر رہا ہوں مہابارت کے بعد میں جو ریسپونس مجھے مل رہا ہے وہ بچوں سے لے کے بڑھوں تک مل رہا ہے پیارے پیارے لوگوں کے خط آ رہے ہیں لوگ مجھے کئی تاشری کہتے ہیں کوئی انکل کہتے ہیں کوئی کہتے ہیں ہمارا یہ کام کر دیجئے آپ سب پوچھ کر سکتے ہیں تو اس میں کسی لیٹر کو پڑھ کے مجھے یہ نہیں لگا کہ لوگ مجھ سے شادی شاید نہیں کریں گے ایسے بھی خط آ رہے ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کسی میکیزن نے میکیزن نے یہاں تک لکھ دیا تھا کہ بھئی جیسے جیسے تاشری بوڑے ہوتے جا رہے ہیں عورتوں میں اور بھی پوپلر ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیوں میں خود حران ہے اس بات شادی شدہ عورتوں کی بات کر رہے ہیں میں کماری کی بات کر رہا میں ان عورتوں سے ابھی تک ملانے یہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ ہم شادی شدہ ہیں کی نہیں لیکن یہ بات سوچنے آپ کی بہت غلط ہے شادیاں اور اسی یہ میریجیز آ ریٹنن ہیون میں سی میں سمجھتا ہوں مجھے ابھی تک ڈیڈ نہیں ملی تو میں اپنی کریئر میں بھی میں ویٹ کرتا رہا ہوں میں جب میں پیشنس ہے اگر پیشنس نہیں ہوتا تو میری جگہ پہ اور کوئی ایکٹر ہوتا تو فرسٹریٹ ہو گیا ہوتا مجھے کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ آٹھ سال سے انڈسٹری میں آپ کو کبھی فرسٹریشن نہیں آئی آپ میں نے کہا دیکھی کیونکہ جو ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو میں مجھے شہرت ملی تھی کام سے میرے وہ ایٹی سکس ایٹی سیون ایٹی نائن ایٹی ایٹ تک آتے آتے اتنی گر گئی تو لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے اب تک اور آپ کو کبھی فرسٹریشن نہیں آئی میں بھی شاید میری ایمبیشنز کچھ کم تھے لوگوں سے میں بلیف کرتا تھا کہ آنیسٹی میں اگر میں ریل معنی میں اچھا ہوں تو لوگ مجھے بلائیں گے بس تو وہ ہوا آج لوگوں کو میرا کام پسند آیا لوگوں نے مجھے آج جو عزت دی بر بہت پسند آ رہا ہے تاریف بیشن پتاما کی میری نہیں اچھا موکیش آپ کا یہ آنے کا بہت بہت شکریہ ہمیں امید ہے کہ اگلی بار ملاقات ہوگی تو آپ کی ریل لائف میں امیج بدل چکی ہوگی انشاءاللہ موسیقی